جی ویڈیو کے سٹارٹنگ میں میں ایک بات کہنا چاہوں گا اسی ویڈیو سے ریلیٹڈ ہے دیکھیں سہولیت ہماری کیا ہوتی ہیں پردیسیوں کی سہولیت کے مطلق بات کر رہا ہوں میں پردیسیوں کی سہولیت پردیسیوں کی سہولیت یہی ہوتی ہیں نا جیسا کہ دبائی میں ہے میری ایک دوست ہے دبائی میں پہلے سعودیہ میں تھے ابھی ان سے گفشپ ہو رہی تھی تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ بھائی یہاں تو مزے ہیں میں نے بولا کیسے وہ بولتا کبھی ایک تو اک اکامے کی اتنی فیصے نہیں ہیں جتنی سعودیہ میں دینی پرتیس تھی ٹھیک ہے اس کے بعد جو مندوب ہے ہمارا ہم نے اس سے ڈیسائیڈ کر لینا ہے چوبیس ماہ کا اکامہ بنتا ہے پھر دو سال کا اس کے بعد ہم نے چھٹی جانا ہے نا تو ہم نے اس کو صرف ٹیلی فون کر کے بتانا ہے ہاں بھائی اسلام علیہ وآلہ وسلم اب میں چھٹی جا رہا ہوں اور یار مجھے جانا ہے لازم تو کوئی کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اس نے تو آپ سے پیسے لیا اور آپ کا دو سال کا اکامہ بنا کر آپ کو دے دیا تو ابھی اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے تو وہ آپ کو بولے گا ٹھیک ہے یا اللہ نا ماہ مشکلہ آپ ائرپورٹ کے اوپر جائیں گے وہی سے آپ کی چھٹی لگے گی آپ نے ایک ماہ جانا ہے دو ماہ کے لیے جانا ہے وہ آپ کی مرضی ہے وہی سے آپ ٹکٹ آپ پہلے پرچیس کریں گے وہی سے آپ کی چھٹی لگ جائے گی جب آپ نہیں یعنی کہ پاسپورٹ کے اوپر آپ کی سٹیمپ لگیں گی وہی آپ کی چھٹی ہو گئی تو آپ جائیں آپ کا دو سال کا اکامہ ویلڈ ہے نا بتا دبائی کا تو آپ چھٹی گزار کر پاکستان اینڈیا کہیں بھی ہیں تو واپس جا سکتے ہیں تو یعنی کہ سعودی ریبیہ کی نسبت یہ بہت بڑی سہولت ہے اگر میں اس کو بولوں تو بڑا علاقے آپ کو ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتاتا ہوں بجٹ دو ہزار چوبیس بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیہ بجٹ دو ہزار چوبیس کے مطلق کچھ علانات سامنے آ رکھی ہیں یعنی کہ کل کبینہ کی طرف سے بھائی کچھ اہم فیصلے کیے گئے ہیں نیوم س میں جاؤں گے ویڈیو کسی اور طرف ہی چل پڑے گی جو نیوم شہر سعودی ریبیہ بنا رکھا ہے ایک نہیں بنا رہا ہے مختلف بنا رکھا ہے بارال جی اگر ہم بات کر لیں اس نیوز کے مطلق تو جب بھی بھائی آپ کو پتا ہے سال کا بجڑ آتا ہے تو بجڑ میں یہ ہوتا ہے جی کہ کچھ سہولیت مزید ملتی ہیں لیکن پاکستان میں تو مزید ٹیکسی لگتے ہیں مزید مہنگائی ہوتی ہے بارال جی ابھی اس خبر کے مطلق ہی بات کرتے ہیں ورنہ بات وہی ہے ویڈیو کسی اور طرف ہی چلتی جائے گی ہمیں آپ کو پتا ہے کہ پہلے جیسا کہ ہمیں سہولت دی گئی پاسپورٹ آپ کا نوے دن کا ہے آپ نوے دن کے اندر سعودی ریبیہ کہیں بھی جائیں آئیں اس کے بعد آپ کو اقامت کی ضرورت ہے اور اس کے بعد یعنی کہ اسی دوران اگر آپ کو شورتہ پکڑے گا ہی نہیں اگر پکڑے گا بھی تو اسی ٹائم چھوڑ دے گا کیوں آپ بھائی ویلڈ ہیں یعنی کہ آپ کے پاس نوے دن پاسپورٹ والے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ ایکسپیر ہو چکے ہیں اچھا جی اس کے بعد اگر ہم اقامے کی بات کر لیں تو اقامہ آپ کو پتا تھا ہمارا بارہ ماہ کا اقامہ لیبر کا اقامہ جو عامل جو مہنے والے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں سائے خاص عامل منزلی ہارے سب اور یہ جو فردی مسسسے والے جس کفیل کی انٹر میں چار عمال ہو ان کی تو بھائی موجے ہیں اگر سیدھی بات کر لوں تو برحال سلانہ وہ بھی کفیل کو تقریبا پانچ سے چھ ہزار ریال کے اراؤنڈ میں وہ بھی پیہ کرتے ہیں ان کا اقامہ تو ان کو پتا ہزار بارہ سو پندرہ سو کے ریال میں شورتہ ایکامہ بغیرہ سارے کلیر ہو جاتی ہیں اچھا جی اقامہ عامل کی بات کر رہا ہوں میں دس ہزار میں اقامہ بننا شروع ہو گیا اور اس کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں یہ سہولت دی گئی کہ آپ تین ماہ کا اقامہ لگوائیں مثال کے طور پر آپ کا اقامہ مہنگا ہے اور آپ کی پاکٹ میں اس وقت دس ہزار ریال نہیں ہے تو آپ تین ماہ کی جتنی فیس بنتی ہے ابھی تین ماہ کی کتنی بنتی ہے آپ خود دی اندردہ کر لیں مثال کے طور پر چوبیسو پچیسو تو اس راؤنڈ میں آپ پے کریں اور اپنا تین ماہ کا اقامہ ویلڈ کروالیں تین ماہ کے اندر آپ پیسہ کمائیں دوبارہ لگوالیں اگر آپ خود جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے ایک بہتر سہولت تھی لیکن اقامہ کی فیس کم نہیں کی گئی بہرحال جی اس کے بعد جی سی سی کنٹری یعنی کہ تمام گلف کنٹری تمام عرب کنٹریز کا ابھی نیو ویزا آ رہا ہے یعنی کہ سعودی میں رہنے والا میرا ہر بھائی جس کا اقامہ ویلڈ ہے کل میں نے ایک ویڈیو اس کے مطلقہ پلیٹ اپلوڈ بھی کی تھی کہ آپ کے پاس اگر اقامہ ویلڈ ہے تو آپ کسی بھی عرب کنٹری کا ویزا لے سکتے ہیں اور اب آپ کے پاسپورٹ کے اوپر سٹیمپ ہو جائے گی بائر اوڈ بائر آپ کی مرضی آپ اس کنٹری جائیں گھومیں پھریں ایک دن دو دن آپ کی مرضی ہے کوئی دبائی میں ہے وہ سعودی آنے چاہتا ہے یعنی کہ آپ کدھر بھی آ جا سکتے ہیں گلف کنٹریز کے اندر ٹھیک ہے جی اس کے بعد حروب والوں کے مطلق بھی بہت اچھی نیوز آئیں ابھی یہ پچھلے ہاریا دنوں کی بات ہے یعنی کہ حروب والے یا تو نقل کفالہ کروالے ہیں یا آؤٹ پاس پر اپنی کنٹری میں واپس جا سکتے ہیں ابھی نقل کفالے کے مطلق تو مشکل ہے یعنی کہ حروب ختم کروانا پڑتا ہے اس کے بعد بھی جو معاملات ہوں لیکن آؤٹ پاس کے ثرو آپ ابھی بھی جا سکتے ہیں یعنی کہ امبیسی میں جائیں اپنا آؤٹ پاس بنوائیں اور آپ سفر کریں ہاں پبندی آپ کے اوپر ہوگی یا نہیں ہوگی دوبارہ نیو ویزا کے اوپر اس کے مطلق کلیر نہیں ہے اس کے مطلق آپ کو ورس اپ نمبر دکھا رہا ہوں آپ مزید کچھ اس کے مطلق انفورمیشن چاہتے ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اچھا ابھی جو کبینہ نے فیصلے کی ہیں بجڑ دوہزار چوبیس میں اس میں اگر ملکیوں کے لیے کیا کچھ کہا گیا ہے کیا اکامہ فیس ہماری کام ہو رہی ہے بیسکل ہمیں ایسا کہ ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بتا چکا ہوں ہمیں تو یہی چاہیے بھائی اکامہ فیس کم ہو یا کفیل سے ہماری کچھ جان چھوٹے ہمارے ہاتھ میں کچھ اختیارات ہوں تو ایسے معاملات ہوں تو پھر مزہ ہے برحال جی اگر ہم بات کر لیں تو سعودی اس بجڑ کے بجڑ میں یہ چیز واضح کر دی گئی ہے کہ سعودی ریبیا میں جو سعودی کے لحاظ سے میں سعودی عوام کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں جو بے روزگاری کی شرعہ تھی 9.7% وہ کم ہو کر 8.3% پر آ گئی ہے یعنی کہ سعودی ریبیا میں تو بے روزگاری کم ہو رہی ہے کنفرم بات ہے لیکن یہ سعودی عوام کی بات کر رہا ہوں میں غیر ملکیوں کے مطلق یہ کہا گیا ہے کہ غیر ملکیوں کو پیش کی جانے والی تمام سہولیات تمام سہولیات میں مزید اضافہ کیا جائے گا ابھی ڈٹیل اس کے مطلق نہیں بتائی گی ہے لیکن سننے سہولیت کون سی ہوگی سہولیت سے مراد غیر ملکیوں کون سی سہولیت ہوتی ہیں بھائی اکامے کی فیز پاسپورٹ کے اوپر 90 دن ہے ان کو شاید بڑھا دیا جائے اس کے بعد جو ویزا ہے ویزے کے مطلق کچھ اور انفرمیشن آ جائیں کچھ آپ کو مزید اور سہولیت مل جائیں کفیل کے انڈر آپ کام کر رہے ہیں مسسسے کے انڈر کمپنی کے انڈر تو آپ کا ان سے معاملہ جو بھی ہیں مزید آپ کی کچھ جان چھوڑ جائے یا آپ کو مثال کا طور پر ایسا کو لاؤ جائے کہ آپ کفیل کی مرضی کے بغیر اس کو بتائے بغیر اپنی چھٹی خود لگوا سکتے ہیں اپنا اکامہ خود رینیو کروا سکتے ہیں تو یہ بھائی سہولیہ تو یہ ہوئی نا پردیسیوں کی تو پردیسیوں کی سہولیہ تو یہی ہوتی ہیں اور کون سے سہولت ہوگی تو برحال مجھے پوری امید ہے جی کہ انشاءاللہ آنے والے چند دنوں تک کچھ اچھی خبریں آئیں گی پھر آپ ساتھ ڈیٹیل سے شیئر کروں گا